مگر اگلی بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ نے ایسی سازش نہیں کر سکتی تھی یہ ہو یہ رائہ کہ یہ خان صاحب نے جو اسٹیبلیشن کے ساتھ ٹکر لے لیے یہ بڑی مہنگی پڑے گی ہو کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو بھی سیویلین اسٹیبلیشن کے ساتھ ٹکر لیتا ہے وہ اس کا حشر برا ہی ہوتا ہے اب بات یہ ہے کہ اس کا حل تو ایک ہی تھا کہ سارے سیویلین کٹھے ہو جائیں آئین جو ہے اس کو ٹکڑا کر لیں اور اسٹیبلیشن کے ساتھ بھاگے نہ جائیں دوسرے کو نکالنے کے لیے جو کہ میشہ ہوتا ہے جب خان صاحب آنا چاہ رہے تھے تو وہ اسٹیبلیشن کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نکالیں نوازشی اور میں آکے آپ کی خدمت کروں گا اور بیٹھ ہی رہوں گا تو وہ بھی اب نہیں ہوتا تو اب یہ ہے کہ یہ معاملہ ختم تو ہو سکتا ہے مگر ختم ہونے جا نہیں رہا ہے کیونکہ یہ سیاستدانوں ان کے اندر اتنی نفرت ہے ایک دوسرے کے بارے میں اور اتنی حمد سے ان کو اقتدار کی کہ ابھی میں لوں ابھی میں لوں اور چھوڑو نہ کبھی بیٹھا رہوں چھوڑو نہ تو اسی لئے تو یہ سارا کو جو آپ دیکھتے نہیں ہوتا تو اب بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ اس کے ساتھ آئی ایم ایف پروگرام میرا یہ خیال ہے کہ آئی ایم ایف کو بھی پتا ہے اس بات کا یہ ضرور یہ بات واشنٹن میں ڈسکس ہوئی ہوگی کیونکہ یہ ساری کی سارا خط جو ہے ایم ایم ایف تک پہنچا دیا گیا ہے جگڑا صاحب کہتے ہیں میں نے نہیں دیا تو آپ نے نہیں دیا چلے پہنچ تو گیا نا ان کے پاس اور آپ نے ٹیپ پہ تو کہایا کہ میں جانتا ہوں اور میں پہنچا دوں گا اگر آپ کہتے ہیں میں نے نہیں پہنچایا تو ٹھیک ہے آپ نے نہیں پہنچایا وگر پہنچ تو گیا نا مفتہ اسوحیل صاحب نے آج کہا ہے نا کہ میں نے بات کی ہے ان نے کہا ہاں ہمارے پاس آگیا ہے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جگڑا صاحب نے دیا یہ کسی اور نے دے دیا ہوگا جگرہ صاحب نے دیا ہوگا لیکن پہنچ گیا وہ ان کو دے دیا ہے پی ٹی آئی نے کسی نے دے دیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ یا پنجاب گومد نے یا فوہ چوری نے دیا یہ کسی نے دے دیا ایک ایمیل ہی ہے نا وہ کسی ایمیل سے آب بیج سکتے ہیں ان کو ختم ہوئی بات تو پہنچانے والی بات ہے دینے والی بات نہیں ہے تو پہنچا دیا گیا یہ میں نہیں سمجھا کہ آئی ایم ایف اس ٹیج پہ کہ وہ پیچے ہٹ جائیں گے اب انہوں نے ایک کمیٹمنٹ کر دی ہے انہیں بھی حقیقت کا پتہ ہے کہ عام طور پر زیادہ پیسے واپس نہیں آتے البتہ یہ ضرور وہ سوچیں گے کہ اب اگر یہ صورتحال ہے اور آگ باگر الیکشن ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو ان پر یہ یقین نہیں کریں گے کہ انہوں نے پہلے بھی سائن کر کے توڑا اور جاتے جاتے اور مشکلات پیش کر دیں اور اب پھر آئیں گے اور اگر آئی ایم ایف کی ضرورت پڑے گی تو آئی ایم ایف ان کو سریکہ سے ساتھ ٹریٹ کرے گی بہت خطرناک چیز ہیں سری لانکا میں کیا ہوا سری لانکا ٹورزم کی اوپر زندہ تھا ٹورسٹ آتے تھے اور پیسے ڈالر لاکے تھے اس کے ساتھ وہ امپورٹ کرتے تھے اپنی کھانے پینے کی چیزیں جب کوویڈ کی وجہ سے ٹورزم نہ آئے ڈالر نہ آئے اور امپورٹ جو ہے وہ بند کرنی پڑی بھی کس آپ کے اس پیسی نہیں سے دینے کیلئے تو وہ ڈیفالٹ ہو گیا جب ڈیفالٹ ہو گیا تو چیزیں بند ہو گئی ملنی اور پیٹرول جو ہے اس کی قیمت کہیں چڑ گئی ڈالر کہیں چلا گیا اور لوگ جو ہے بے روزگار ہو گئے وہ بہر رہی سڑکوں پہ آگئے تو ڈیفالٹ ایک ملک جب ڈیفالٹ کرتا ہے تو بہت خطرناک بات ہوتی ہے اس کے بعد پھر تباہی ہی تباہی ہوتی ہے کسی کی روٹی پانی پورا نہیں ہوتا سرمایہ دار کو امپورٹ کر کے رو میٹیریل نہیں ملتا باقی جو لوکل کارخانے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں بکرز رو میٹیریل امپورٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے پیسے نہیں ہوتے کرزیں بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں اور لوگ آپ کو پیسے نہیں دیتے ہیں اور آ جاتے ہیں چھڑے پیسے دے ہو پھر وہ آکے کہتے ہیں اچھا آپ نے پیسے نہیں دے نہیں یہ موٹر بھی ہمیں دے دیں یہ اتنی زمین اکر ہمارے نام پہ کر دے تو آپ کا ملک دن بہ دن دسمانٹل ہوتا جاتا ہے تو ڈیفارڈ بہت ختم نات چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ عام آدمی اس کی روزمرہ کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے بے روزگاری شروع ہو جاتی ہے مہنگائی اتنی کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کمپنیاں بند ہو نہیں شروع ہو جاتی ہیں اور باہر کے ملک آکے ایسے بیٹھ جاتے ہیں آپ کے اوپر کہ سانوں دے ہو نہیں تو پھر دیکھو کیا کرتے ہیں انہوں نے پیسے دی ہوئے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی فوج کو تکلیف ہوتی ہے فوج کو ہتھیار نہیں ملتے دوسرے ملک جو ہیں وہ اپنی فیفٹ جنریشن وارفیر تیز کر دیتے ہیں اور آپ ایک ایسی سٹیج پہ آ جاتے ہیں جیسے آپ ملک کو سبحال نہیں سکتے ہیں پھر ایک انقلابی صورت ہو جاتی ہے اور وہ انقلاب آپ کو کہاں لے جاتا ہے کیا تباہی آتی ہے وہ اگلی بات آتی ہے ون لائنر طور پر تو آئی ایم ایف کا پروگرام اناؤنس ہو گیا ہے جس کی وجہ سے بہت سے پیسے آنے شروع ہو جائیں گے کچھ آئی ایم ایف سے آئیں گے کچھ ورلڈ بینک سے آئیں گے باقی ممالک جو روک کے بیٹھے ہوئے تھے آئی ایم ایف دے گا تو ہم دیں گے اور آئی ایم ایف آپ کو مانٹر کرے گا کہ آپ آپ صحیح پولیسیز چلا رہے ہیں یا نہیں کہ آپ پھر گربڑ تو نہیں کر رہے ہیں کہ آپ پیسے نہیں دے سکیں اب وہ یہ میک شور کر رہے ہیں کہ آپ اگلے سال پیسے جو ہم سے لیے ہیں وہ آپ اس ترقی کریں گے اور آپ پیسے دیں گے ہمیں تو پھر آپ کو اور پیسے ملیں گے اور یہ پرانے جو کرزیں ہیں یہ کم کریں ان کو زیادہ نہ کریں تو اب تو فوری طور پر تو مفتہ اسمائل اور شہباز شریف نے آپ کو ڈیفارٹ سے بچا لیے اگر عمران خان صاحب رہ جاتے تو یقینی طور پر یہ بھی اور کرزیں لے کے آئی ایم ایف کا پروگرام سائن کر کے یہ بھی شاید ڈیفارٹ سے بچا لیتے مگر انہوں نے جاتے جاتے آپ کو ڈیفارٹ پہ پھینک دیا کہ اب آپ بچی نہ سکے ہم جا رہے ہیں تو مر ہو پھر تو سی اس لیے پھر جو میں کشتی کی بات کرتا ہوں کہ جاتے جاتے انہوں نے کشتی جو ہے نا وہ توڑ دی اور کہا کہ آپ دوبے کشتی کے اندر جو بھی بیٹھا ہے ملک کا کشتی تو اس کو انہوں نے یہ کیا اب بھی صورتحالی ہے کہ اس وقت کوئی خطرہ نہیں ہے پیسے اب آئیں گے اب آپ دیکھیں گے اگلے پندرہ دن کے اندر اندر کم اس کم آٹھ ساتھ آٹھ ملین بلین ڈالرز آپ کو مل جائیں گے کچھ ایم ایف سے آئیں گے کچھ سوجیہ سے آئیں گے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے جس کی وجہ سے سٹیٹ بینک کے جو سیونگز ہیں جو ریزروز ہیں اس وقت ساتھ آٹھ ملین پہ پہنچے ہوئے پھر وہ چڑھنے شروع ہو جائیں گے ڈالر کا ریٹ گرنا شروع ہو جائے گا مارکٹ کے اندر آسانی سے ڈالرز ملنے شروع ہو جائیں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا